بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھنا اور ہمیشہ پڑھنا اور صلف صالحین کے نزدیک یہی اصول تھا کسی کے نیک اور متقی ہونے کا عاد رکھی پانچ وقتہ نماز ہی نہیں آج تو پانچ وقتہ نہیں ہمارے پاس بھائی ایک بار نماز کو جاتا مغرب بہت اچھا بڑکا ہے کوئی دو بار جاتا سبحان اللہ دو بار جاتا کیا بڑی بات ہے کوئی تین بار جاتا تو الحمدللہ اس سے بڑا کیا ہو سکتا تمہارا داما تین بار نماز کو جاتا بہت بڑا فرشتہ مل گیا تمہارا تو ایک بھی نہیں جاتا اس کے بعد کوئی چار نمازیں پڑھ لے تو پھر تو سبحان اللہ کوئی بات ہی نہیں زہر اصر مغرب اشاہ اس سے بڑا آدمی نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی فجر پڑھتا ہے تو اللہ کا ولی پیدا ہو گیا آپ کے پاس اس سے بڑا تو ولی نہیں ہے ہم کوئی فجر کہ تو چار ہزار کی محلے کی آبادی میں جہاں چار پانچ مزیدیں اس میں سے ایک ایک اس میں دس دس بارہ بارہ لوگ ہوتے تو اس حساب سے ایک مزید کے اندر مشکل سے سو لوگ ہوتے چار ہزار کی آبادی والا مستمی علاقہ دو ہزار تو مرد ہوں گے اس کے اندر لیکن چالیس لوگ ہوتے مزیدوں میں تو اس کے حساب سے تو بہت بڑا ولی ہے نا ولی پیدا ہو گیا آپ کو ٹھیک تو اگر فجر ہو رہی ہے تو پھر تو ولی پیدا ہو گیا ہمارے پاس یہ اصول ہے صحابہ کے پاس سالف سالین کیس یہ اصول نہیں تھا وہ کسی کی فرائض نہیں فرائض تو واجب ضرور یہ تجھ پر کرنا وہ کیا کرتے تھے نوافل لیکھتے تھے اور نوافل میں سب سے پہلے جو تحجد پڑھتا ہوں ان کے نزدی کو متقی تھا اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کے پاس امام شافی رحمہ اللہ کا گزر ہوا جب ان سے ملاقات ہوئی تو امام شافی پہلے مرحلے میں تو ان کے استاد تھے امام احمد جو تھے یہ جب سیکھ رہے تھے تو اس دور میں امام شافی سے انہوں نے فن حدیث سیکھا علم سیکھا حدیث کا لیکن اس کے بعد جب دوسرا زمانہ آیا مطلب جب امام شافی چلے گا ان کو سیکھا کہ جب احمد بڑے ہو گئے کافی تو اس کے بعد امام شافی پھر ان کے پاس آ اور کہا کہ اب میں تمہاری شاگردگی اختیار کرتا ہوں اس لئے کہ امام احمد بن حمل بل اصول حدیث میں بہت چوٹی اور مہارت تک پہنچ گئے تھے تو جس کی بنیاد پر امام شافی بعد میں آ کر ان سے پھر فن حدیث سیکھا مطلب پہلے دور میں یہ ان کے استاد ہے اور دوسرے دور میں یہ ان کے استاد ہے مطلب فرس انسنس میں جس شاگرد نے اپنے استاد سے سیکھا شاگرد اتنا آگے چلے گا علم میں کہ پھر استاد اگلی کلاس میں جو ایڈمیشن لیا تو پھر شاگرد سے سیکھنا بڑا اس کو تو یہ بعد میں آ کر اپنے شاگرد سے استاد دیا اور کہا کہ اب تم مجھ سے آگے جا چکے ہو فن حدیث میں لہٰذا اب میں تم سے علم سے کوں گا اور چونکہ انہوں نے کافی محنت حدیث پر کی اور اپنا جو ہے مصند احمد جو تعلیف جو لکھی جو کہ حدیث کے مجموعے میں سب سب بڑا مجموعہ حدیث کا جس میں منفرد تیس ہزار حدیثیں آپ نے جمع کی یا کتب تیسا یا کتب ستہ وہ چھے کتابے یا کتب تیسا وہ نو کتابے بھی جمع کر لیں وہ ایک طرف اور امام مصند احمد بن حمل کا جو مصند احمد ایک طرف رکھ دیجئے اس کا پڑھلہ بھاری ہے اس لیے کہ امام بخاری نے جمع کی جو حدیث ہے سات ہزار پانچ سو حدیث ہے اپنی کتاب میں جس میں صرف دو ہزار دو سو باویس حدیث ہے جو منفرد ہے باقی ریپیٹیٹیو ہے زہیک حدیث میں وضو کا بھی ذکر آرہا کپڑوں کا بھی ذکر آرہا تہارت کا تو تین جگہ آتی ہو وضو کے بیان میں کپڑوں کے بیان میں تہارت کے بیان ٹریپل ٹائم ریپیٹ ہو رہی ہو لیکن امام احمد نے صرف منفرد جمع کی اس لیے کہ ان کی مصند تھی مصند میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی سنت کے اعتبار سے جمع کرتا ہے اس میں ٹاپک کے اعتبار سے حدیث جمع نہیں ہوتی ہے اور سنت وہاں ہے منفرد ہوتی ہے اکسار تو انہوں نے منفرد حدیثیں ایسے جمع کی تو اس میں باویس سو حدیثیں وہ مشکل باویس سو سے پچیس سو مسلم کے اندر دو ہزار حدیثیں ابودعوت کے اندر ایک ہزار کچھ حدیثیں تو یہ پورا مجموعہ بھی ایک طرف جمع کر لے حدیث کو اور سنت احمد ایک طرف رکھ دے تو تیس ہزار منفرد حدیثیں تھٹی تھاؤزن منفرد حدیثیں اور کموں پر تقریباً حدیثیں صحیح اور حسن کی درجہ تک جاتی ہیں رات میں اپنے بیٹی سے کہا کہ رات میں پانی گرم رکھنا استاج جو ہے رات میں جب تو اٹھیں گے تو ہو سکتا تہاجد کے لیے پانی تھنڈا ہو تو اس سے مسئلہ ہو تو کہا کہ پانی کو جو ہے گرم کر کے رکھنا اب جب گھر میں کوئی مہمان آتے تو بچوں میں بڑا وہ رہتا کیا کر رہے کانا کھا رہے کیا پی رہے کیا بیٹھ رہے بچے بہت دیکھتے رہے تو مہمان کیا کر رہا اور اگر والدین عزت کر رہے اس مہمان کی تو ان کے لئے مہمان نمون آئیڈیل بن جاتا ہے تو وہ اور دیکھتے ہیں تو ان کی بیٹی جو تھی امام احمد کی وہ رات بھر جاگتے رہے کہ امام شعفی اب کیا کیا کرتے خاص استاد ہے نا میرے والد کے کیا کیا عبادتیں کرتے خاص بچوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ رات کی عبادت کرتے ہیں تو کچھ خاص ہے بلنہ فرائض تو ٹھیک ہے وہ تو سب کرتے ہیں آپ رات بھر بچی دیکھتے رہی امام شعفی جو ایک کرونٹ سوئے سیدھی تو سیدھا فجر کی ازان پر اٹھے جب فجر کی ازان پر اٹھے تو مہمان بھی نماز کے لئے جانے لگے تو بچی نے ان کی مزے ہستے ہستے والد کو اسے تنگ کرنے کے لئے کہا پانی شاید زیادہ تھنڈا ہو گیا تھا رات میں پانی شاید زیادہ تھنڈا ہو گیا تھا مطلب امام صاحب کو اپنے کا پانی گرم رکھو وہ پوری رات میں پانی گرم کر کے رکھی امام صاحب نے اٹھ کے وضو نہیں کیا تو مزاق کے طور پر اپنے والد سے کہا پانی شاید بہت تھنڈا ہو گیا تھا رات میں تو امام احمد سمجھ گئے کہ مطلب امام شعفی نے وضو نہیں کیا اور نماز نہیں پڑی تحجد کی تو بچی و خامج بڑھا کر چلے گئے فجر کے بعد آئے تو رہا نہیں گئے فرائض ان کے پاس اصل نہیں تھے وہ تحجد سے نوافل کے احتمام سے انسان کو پرکتے تھے تو پوچھ ہی لیا کہا کہ کچھ مسئلہ تھا استاد کیا بات ہے آپ نے تحجد نہیں پڑی حالانکہ تحجد فرض نہیں ہوتی لیکن پھر بھی متقیب پر اظہار لوگوں کی وہ علامت ہے تو کہا آپ نے تحجد نہیں پڑی کوئی مسئلہ تھا یا مستقوں کو اتحوی پانی کیا ہوا اس لئے کہ بچی نے ہو جو مزاق کیا ان کو جواب دینا تھا اس کا تو کہا نہیں ویسا نہیں تھا جب میں رات میں تمہارے پاس کھانے کو بیٹھا تو میں مطمئن تھا کہ تمہارا کھانا حلال ہوں گا تو لہٰذا میں عام اعتبار سے جتنا کھاتا ہوں سے زیادہ کھا لیا تو میں مطمئن تھا کہ امام احمد بن حمل کا رزق حلال ہوں گا جب میں جا کر بستر پر لیٹا اور ایک کرمت لیٹ گیا تو میرے ذہن میں ایک حدیث آگئی ایک روایت آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ جو بددو آیا تھا کہ ایرابی آیا اور مزید نبی میں داخل ہوا اور صحابہ بیٹھے تھے جا کر پیشاب کر دیا تو وہ میرے ذہن میں وہ بات آگئی وہ حدیث آگئی اور اس حدیث پر میں غور کرتا رہا اور کچھ فقی مسائل نکالتا رہا کہ اس سے کیا کیا باتیں آخذ ہو سکتی کیا کیا باتیں استعمال کر سکتے ہیں نکال کر ہم بتا سکتے امت کو کہ یہ مسائل میں یہ کام ہو سکتا ہے تو وہ مسئلہ میرے ذہن میں آنے لگے تو میں جب لیڈیا کرمت تو وہی حدیث میرے ذہن میں گھومتی رہی اور میں اس کو سوچتا رہا اور اس ایک حدیث سے میں نے ستر مسائل رات بھر میں نکال لی مطلب میرا ذہن اسی پر چلتا رہا کہ کیا کیا نکال سکتا ہے کہ پیشاب کسی کو تیز آیا تو نماز پڑ سکتا ہے اس لئے کہ وہ تیز آیا تھا نماز پڑی اور پیشاب کر دیا تو پتا چلا کہ وضو تھا تو اس نے سوچا ہوں گا میں واقعی رکھتا ہوں اس طرح پتا چلا کہ کوئی پیشاب کر دیا اسے روکنا نہیں چاہیے ونہا روکنے سے ہو سکتا اس کو تکلیف اس طرح پتا چلا کر اسے روکا جاتا تو وہ بھاگتا تو پیشاب اور پھل جاتا تو غلازت کم جگہ میں ہو رہی تو اس کو ہونے دیا جائے بعد میں اس کو ہٹا جائے بعد میں پانی دلا جائے ایسے مسائل نکالتے رہے ہو اس لئے فقاہ کا شریعت میں بڑا مخام ہے اندر کی لیکن وہ مخام بھی نہیں کہ نبی سے آگے چل جائیں گے فقاہ ٹھیک ہے لیکن ان کا مخام ہے اس لئے کہ وہ ہم کو اخص کر کے مسائل بتاتے ہیں علاقہ رکھتے ہیں تو امام شافید ستر مسائل نکالے اور کہا بس وہ اسی اس میں ذہن لگا رہا تھوڑی نین لگی اور فجر کی اذان ہو گئی آپ سمجھ رہے بات کو تو یہاں اس واقعے میں پتا چل رہا ہے کہ ان کے پاس اصل چیز کیا تھی تقوی کی علامتیں پانچ وقت فرض نماز اور مقیدہ نہیں رات میں پڑتا ہے کیا نہیں پڑتا ہے آدمی ہمارے پاس تو بھائے کوئی دن میں کچھ نماز ہے جو فرضیں پڑھ لے تو بڑا فرشتہ آدمی ہے ان کے پاس نہیں پانچ تو فرض ہے اس کے علاوہ کیا دیتا ہے زکاة تو دینی ہے جی اس کو نہیں رکھتے تھے ہو اس کے علاوہ کیا خرش کرتا ہے روزے تو رکھنا ہے جی رمضان کی سب رکھتے ہیں اس میں کیا بڑی بات ہے اس کے علاوہ کیا رکھتا ہے یہ ان کے پاس تقویہ اور ایمان کی علامتیں اور پیمانے تھے یاد رکھی بہرین تو رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو جب رات میں آپ تحجد کے لئے اٹھیں تو اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تحجد کے لئے تو آسمان صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ محمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ہماری امہات میں سے ان کے پاس میں نے ایک بار کہا کہ میں آپ کے ساتھ سوں گا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لو تو جب میں رات میں سویا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تیسرے پہر اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی تو بھی اٹھے ہیں وہ بچے تھے لیکن ایک زیک یاد نہیں لیکن کبھی تو فجر سے پہلے کا وقت تھا جس کو ہم سہر کا وقت کہہ سکتے ہیں اٹھے اٹھ کر آپ نے آنکھوں کو ملا تاکہ نین کو بھگا دے اس کے بعد آپ باہر نکلے ہجرے سے آسمان کی طرف دیکھا اور سورہ آل عمران کی آخری دس آیتیں تلاوت کی اس کے بعد آپ نے وضو کیا بڑے اچھے سے مشکیس نکالی پانی لیا اس میں سے بہت اچھے سے وضو کیا وضو کر کے آپ کھڑے ہو گئے تو اس رواد میں پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات تحجد کو اٹھتے تو آنکھ ملتے تو نین میں سے آپ اٹھے تو آنکھ ملے اٹھ کر جاتے نماز وہ کھڑے ہوئے تو میں بھی وضو کر کے آیا اور آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے طرف کھڑا ہو گیا الٹے طرف چھوٹے تھے پتا نہیں ان کو بچے تھے آگے کھڑے ہو گئے دیکھا آپ سنپڑھنا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ سے مجھے پکڑا اور اپنے سیدھے طرف لیا چونکہ امام کے سیدھے طرف مختدی ہوں گا اگر اکیلا ہے تو الٹے نہیں تو پتا چلا نماز میں یہ کیونکہ ضروری حرکت تھی اس لئے کہ وہ نماز غلط برنا لوگ آکے ادھر کھڑ ہو جاتے چمچتے یہ امام ہے تو آپ نے پکڑا اور ادھر لیا اس سے پتا چلا امام نماز میں بھی مختدی کی اصلاح کر سکتا اگر ضروری ہو اس طرح کی غلطی دوسرا پتا چلا نفیل نماز جماعت سے ہو سکتی وہ سے لوگ پوچھتے نفیل نماز جماعت سے ہوتی کیا تو یہ رات کی نماز آپ سے پڑھے تر عبداللہ بن عباس آکے جماعت بنا لی پچھے سے آیا خاموشی سے کھڑے ہو گئے پھر وہ کہتے ہیں میں کھڑا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھی کہ سورہ بخرا پڑھ لی سورہ آل عمران پڑھ لی تو میں خاموشی سے نکلا جا کے سو گیا پھر کھڑے بھی ہوا لگا کہ میں پڑھ لوں گا اتنا لمبا پڑھا کہ میں وہاں سے نکلا جا کے پھر سو گیا جب فجر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جگایا اور جگا کر میرا کان پکڑا اور کہا کہ عبداللہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے تو نماز کو آئے کھڑے ہوئے اور پھر چلے ہوئے گویش میں اس طور کی مسکراتے ہیں مطلب سے حسی کے لئے یہ نہیں کہ ان کو سزا دی مسکراتے ہوئے کان پکڑا اور کہا کہ آئیسا کرتے ہیں نماز میں مطلب آئے تم پہلے کھڑے ہوئے غلط کھڑے ہو گئے پھر ادھر سے آئے کر سکتے تو بہرحال آپ ہی پڑھ لے ویسا لیکن یہ سنت ہے آپ پڑھنا اور اس کے آفیر آپ تحجد کو کھڑے ہوتے تھے تو یہ اس طرح سے جو ہم اگر اٹھتے ہیں تو کرے اسی طرح اگر آپ صبح اٹھتے ہیں سمجھ لیجئے